محترم ناظرین کیا آپ جانتے ہیں یومِ آشورہ کسے کہتے ہیں تو یومِ آشورہ محرم کی دس تاریخ کو کہتے ہیں جس کی بے شمار فضیلتیں ہیں حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ابن جوزی نے ابن عباس سے ذکر کیا ہے محرم کی دس تاریخ وہ تاریخ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی حضرت عدریس علیہ السلام کو بلند مرتبہ پر فائز فرمایا اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا کیا گیا اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے اتارے گئے اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام قید خانہ سے باہر آئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی حضرت یونس علیہ السلام اسی دن مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالے گئے اور بنی اسرائیل پر دریا بھی اسی دن پھاڑا گیا تو جو شخص اس دن کا روزہ رکھے تو چالیس سال کا کفارہ ہوگا اور جس نے شب آشورہ یعنی آشورہ کی رات عبادت کی گویا اس نے ساتوں آسمان والوں کے برابر عبادت کی اور دوسری جگہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو دیکھا کہ آشورہ کے دن یہود روزہ رکھتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ دن بہت بڑا دن ہے معزز دن ہے مرتبے والا دن ہے اس لیے کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو دشمن سے نجات دی اور انہوں نے روزہ رکھا تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تم سے زیادے ماننے والے ہیں پھر آپ نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم فرمایا حضرت آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مذوی ہے کہ فرضیت رمضان سے قبل آشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا لیکن فرضیت رمضان کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو چاہے آشورہ کا روزہ رکھے جو چاہے نہ رکھے یعنی فرضیت رمضان سے قبل یعنی آشورہ کا روزہ کم پل سری تھا ضروری تھا لیکن جب رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ فرض ہوا تو پھر یہ کم پل سری نہیں رہا بلکہ جو چاہے رہے جو چاہے نہ رہے لیکن بے شمار فضیلتیں ہیں یعنی آشورہ کے روزہ کی تو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ آشورہ کا روزہ کب رکھیں تو آشورہ کا روزہ دس محرم الحرام کو یعنی محرم کی دس تاریخ کو رکھیں کیا اس سے زیادے بھی رکھ سکتے ہیں آپ چاہے تو دو بھی رکھ لیں چاہے تو دس بھی رکھیں چاہے تو پرے مہینے کا روزہ رکھ لیں لیکن یہ فضیلتیں جو بیان کی گئی ہیں جو فضیلتیں ہیں وہ دس محرم الحرام یعنی 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 آشورہ کے روزہ کی فضیلت ہے باقی آپ کی جتنی مرضی ہو روزہ رکھ سکتے ہیں سال میں پانچ دنوں کو چھوڑ کر پورے سال کسی بھی دن کا روزہ آپ رکھ سکتے ہیں محرم الحرام کے روزہ کے متعلق لوگوں میں ایک بہت بڑی غلط فہمیاں ہے جو بزرگ لوگ ہیں پہلے کے لوگ ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ محرم الحرام کا روزہ فاقہ روزہ رکھا جاتا ہے حالانکہ روزہ تو فاقہ ہی ہوتا ہے کہ کچھ کھاتے اور پیتے نہیں ہے لیکن ان کا گمان یہ ہے کہ سہری کے بغیر روزہ رکھا جاتا ہے جبکہ یہ منگھڑت باتیں ہیں اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ بہتر یہ ہے ضروری یہ ہے بہتر ہے کہ سہری میں کچھ نہ کچھ کھا لیا کریں اسی لیے کہ سہری کرنا سہری میں کچھ کھانا پینا ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو جب بھی روزہ رکھیں تو سہری کر لیں اور سہری کر کے ہی روزہ رکھیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے